اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکنز بندہ سب تمام دوستوں کو ہماری مدنائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید سو گائز یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ میں جو پی ٹی سی اور ایتریم کے پرائز ہیں وہ ہر سیشن میں بیس سے پچیس ڈالر کام ہو رہے ہیں اور یہاں پر جو آرڈ کوئن ہیں ان کی پوزیشن سیم اپنی جگہ پر سمجھنے کے سٹک ہو چکی ہے کچھ ایسے آرڈ کوئن ہیں جن کی پرائز ڈاؤن بھی ہوئے ہیں لیکن وہ سیکنڈ بائن ہمیں دلوانے میں کامیاب نہیں ہو سکے سو گائز آج ہم بات کریں گے اسی ویڈیو میں بی این بی ٹوکن کے بارے میں کہ وائی بی این بی ٹوکن کنٹی نیوزلی پمپنگ وارڈ دا ریزن بی ہائنڈ اور یہاں پر اگر ہم بات کریں گے دوستو بی ٹی سی ڈومینس کی تو اچانک سے بی ٹی سی ڈومینس میں ایک بڑی کمی واقع ہوئی ہے تھرٹی ایٹ پوائنٹ سیون پہ آگئی ہے مارکٹ اس کی تھرٹی ایٹ پوائنٹ ایٹی سے نکل گئی یعنی کہ ون پوائنٹ ٹین سینٹ کی کمی یہ بہت بڑی کمی ہے میرے نزدیک سو گائز جب آپ انشاءاللہ مارکٹ کو مکمل سمجھیں گے یا سمجھتے ہیں آپ میں سے کئی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ بھی ہماری ویڈیو شیئر کرتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے تو گائز مجھے یقین ہے کہ آپ ڈومینس کو دیکھنے کے بعد آرٹ کوئنٹ کی پوزیشن کو خود ہی سمجھ جاتے ہوں گے سو گائز یہاں پہ آرٹ کوئنٹ کے بعد اگر کوئی امپیکٹ آیا ہے کسی میں تو وہ مین کمی یہاں پر ایٹھریم کے پرائز میں ہوئی ہے بیس سے پچیس ڈالر کی کمی کا سلسلہ جاری رہا ایک مرتبہ مارکٹ نے پمپ لگانے کی کوشش کی گائز اور مارکٹ نے اچھا خاصا پمپ لگا دیا حیران کون صورتحال تھی کہ جیسے مارکٹ کریش ہوئی نہیں سکسٹین تھرٹی فائف تک مارکٹ مہن چکی تھی لیکن محبوس نے سٹے کرنا پسند نہیں کیا ہارڈی ٹوئنٹی فائف تھرٹی منٹ میں مارکٹ ڈاؤن کر گئی تو دوستو یہ وہ اہم پہلو ہوتا ہے جو میں آپ تمام دوستوں سے شیئر کرتا ہوں کے رزیسٹنس ہمارے لیے کیوں ویلیویبل ہے سو گائز یہاں پر ہم بات کریں گے بی این بی ٹوکن کے بارے میں جس نے ہائی لگا دیا آج تین سو انتیس ڈالر کا بائن آس پہ یا ڈیفرنٹ ایکسنجز پہ اس کے ڈیفرنٹ ریٹ بھی آ رہے ہیں کہیں پہ اس کا تھری تھرٹی فائف کا بھی ہائی دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر ہمیں فیلحال جو کوئن مارکٹ کیا ہے وہ اس کا ہائی ٹری ٹونٹی نائن کا بتا رہی ہے سو گائز جب میں نے آپ سے صبح کی مارکٹ شیئر کی تو یہ تین سو نو ڈالر پر تھا آپ جانتے ہیں کہ میں پچھلے تقریباً دو سے تین عفتوں سے بی این بی کی ڈیلی سپورٹ اینڈ رزیسٹنس شیئر کر رہا ہوں اور اتفاق سے صبح کی ویڈیو میں میں آپ سے اس کی سپورٹ اینڈ رزیسٹنس مان لے کے ایک قوک رزیلٹ دینے میں آپ کو میں اس کی سپورٹ اینڈ رزیسٹنس مجھ سے مس ہو گئی اچھا اب یہاں پر ایک مسنگ کا ایمپیکٹ یہ آیا ہے کہ آج ہی کے دن بی اینڈ بی نے بیس ڈالر کا ہائی لگا دیا حالانکہ میں تری تھرٹی فائیو کو فالو کروں تو یہاں پر بی اینڈ بی بہت بڑا پمپ لگا کر رہا ہے اٹھائیس ڈالر کا خیر ہم اسی کو فالو کر لیتے ہیں 329 کو گائز اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے یہ پمپ کیوں کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب بھی بائی ناس میں کسی ٹوکن کی فارمنگ سٹارٹ ہوتی ہے یا سٹیکنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمیں کئی مراحل میں بی اینڈ بی کی ضرورت پڑتی ہے بی اینڈ بی ٹوکن کی تو یہ کیا کرتے ہیں جناب سیزر صاحب ان کی یہ بہت پرانی پولیسی ہے جب اپنی آرڈینس کو جب اتنا میں ایجوکیٹ آپ کو نہیں کر چکا ہوا تھا میں تب سے بتا رہا ہوں پہلے دن سے کہ بی اینڈ بی کے پرائس بڑھا دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ اسے مہنگے داموں خریدیں جب سٹیکنگ فارمنگ کے لیے آپ کی یہ ضرورتیں پوری ہو جائیں تو بعد میں اس کے پرائس گرا دیے جاتے ہیں تو گائز یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ یہ اس کے اندر فیک پمپ ہے لیکن یہ ٹیمپراری پمپ ہے کیونکہ مارکٹ اس کی ایسے کہیں اتنا پمپ نہیں لگاتی آپ نے دیکھا کہ مارکٹ ٹوٹلی سٹک تھی یہ اکیلا پمپ کر رہا تھا خیر صبح کی مارکٹ کے لیے ہم اس کی سپورٹ اور رزستنس ضرور شیئر کریں گے اور اب کی بار میسنگ نہیں ہوگی کئی دوست ہیں ان کی ہمیں ای میل بھی مصول ہوئی کہ عثمان بھائی آج آپ نے بی اینڈ بی کی جو ہے سپورٹ اور رزستنس شیئر نہیں کی تو مجھے اس چیز کا افسوس ہے گائز یہاں پہ دوستوں بی اینڈ بی کو اب یوٹلائز کریں گے بہت ہی زبردست طریقے سے دیکھیں گے میرے مطابق تین سو پینٹس چھتیس کا ہائی لگا کر آیا ہے اس کے مطابق اس کے پرائز میں اچھی حسی کمی ہوئی ہے قریب نو ڈالر کی تو یہ اب ہمارے لیے سپورٹ اس کی بن رہی ہے منیمم تین سو سترہ ڈالر کی تین سو سترہ سے تین سو پنتالیس اب یہ کیا ہے کہ مان لے کہ یہ جو اٹھائیس ڈالر کا میں آپ کو اس میں گیپ دے رہا ہوں یہ اس لیے ہے کہ اس نے بہت بڑا پمپ اور ڈمپ کا کھیل ہمیں کھلانا ہے کیونکہ آگے فیڈرل کی میٹنگ آ رہی ہے تو بی این بی کریش بھی کرے گا یہ پمپ اور ڈمپ کا کھیل شروع ہونے جا رہا ہے تو ہمیں کریش کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے تو یہاں پر تین سو سترہ کے حساب سے ہماری کلوزرس ٹریڈ بنتی ہے گائز تین سو اکیس کی تین سو اکیس تین سو بائس میں آپ اس میں انٹری لے کر آپ تین سو بتیس اکتیس کے درمیان ایکزٹ کر سکتے ہیں بڑی لالج کریں گے تو پھر بڑا دل بھی رکھئے گا اب آرتے ہیں پھر سے مارکٹ کی طرف سو گائز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایکس آر پی ہو یا کوئی اور کوئن کسی میں بھی کوئی بوس نہیں تھا ایون کے کارڈینو کی بھی وہی صورتحال رہی جبکہ ڈوج بیٹر رہ گیا کیسے کہ ڈوج کو کل رات کے آپ کو سگنل پروائیڈ کیے گئے تھے پوائنٹ الیون سکسٹی کے ڈوج اس وقت جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے پورٹ فولی میں پچیس ڈالر کا بھی ڈوج کوئن موجود ہے تو اسے رکھیں یہ اٹھارہ سینٹ تک کا ہائی لگا سکتا ہے اس کی مارکٹ میں اور جب مارکٹ نے پرسوں پومپنڈڈم ہونا ہے سیکنڈ نومبر کو جس کے بہت زیادہ چانسز بھڑ جائیں گے تو اس وقت بھی ڈوج آپ کو جو ایک ٹرائیڈ میں اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے سو یہاں پر دوستو سولانہ ہم گائز آج بائی کرنا تھا پتیس اشاریہ پچاس پر تھرٹی دو پوائنٹ ففٹی پہ تو اس کی مارکٹ اس سے لو نہیں جا سکی ہم اسے سٹل لو پر ہی بائی کریں گے میں آپ کو آج کئی کوئنز ایسے ہوں گے جن کی میں فریش آپ کو ایکزٹ جن میں سے ہم ہو چکے ہیں ہم کی آپ کو سپورٹ اندرستر شیئر کرنے والا ہوں سو گائز سولانہ کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے تھرٹی دو پوائنٹ ٹوائنٹ پہ اور ایکزٹ اس میں چالیس سنٹ کا ہوگا پولیگون میٹک کا ایٹی سیون ہی ہم انٹری پوائنٹ رکھیں گے ستاسی سنٹ سے پہلے آپ نے انٹری نہیں لینی نائنٹی سے پہلے نکلنا نہیں ہے ایو ایکز کی بات کریں گے یہاں پر بلکل فریش لی گائز تو ایو ایکز کو ہم یوٹلائز کر سکتے ہیں یہاں پر ایٹین پوائنٹ فورٹی فائف پہ اٹھارہ اشاریہ پنتالس پہ یونی سوائب کے مارے پاس ابھی بھی بائنگ موجود ہے یہ سکس پوائنٹ سکسٹی پائی پہ جا نہیں سکا آٹم نے دوستو آج پھر پمپ لگایا فورٹین پوائنٹ فورٹی فائف کا اور اب اس کے اندر پھر سے اٹھائیس سنٹ کی کمی ہوگئے لہذا اسے ہم یہاں پر لیو رکھیں گے لٹی سی کی ہم نے دوستو فرسٹ بائنگ ابھی کر رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے سیکنڈ کا ہمیں انتظار ہے ففٹی ون ڈالر کی تو یہاں پر آپ کے اندر ففٹی ون ڈالر کی جو کپیسٹی ہے اس کو یوٹلائز کرنا ہے چینڈنگ سیم اپنی پوزیشن پر ہے اور ای ٹی سی گائز آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ جس دوست نے بھی ای ٹی سی بائی کا رکھا ہے کسی بھی صورت آپ کو اس میں لو میں نکلنے کی صورت نہیں ہے کیونکہ اگر ابھی بین اے ایسیریم مان لے کہ سکسٹین ففٹی پر جا کر صرف بیس منٹ اپنی رزیسس بنا لیتا ہے تو یہ ستائیس ڈالر تک کا ہائی ایزی لی لگا دے گا وقتی دور پہ کھٹتا ہوا پورٹ فولیو سبھی کو پریشان کر دیتا ہے لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وی آر ٹوگیدر الحمدللہ آگے بڑھتے ہیں دوستو ایک سی ایم آر کی سیم صورتحال ہے اس کے بعد ہم بی سی ایچ کی بات کریں گے بی سی ایچ کی ہماری سیکنڈ بائنگ میں نے آپ کو بتا رکھی ہے دوستو منیموم ون الیون اور ون او نائن کے درمیان یہ سیکنڈ بائنگ ہے کیونٹی اپنی دوبارہ دوستو حرکتوں پہ آ چکا ہے سیم فل پانچ اشاریہ تیس سے نکل کے دوبارہ فائی پوائنٹ فورٹی میں ہے اور ٹیرہ لونہ کلاسک پھر سے تھوڑا سا چہرہ نکال رہا ہے آفٹر ڈیٹ اے پی ای آئی سی پی کی سیم پوزیشن ہے اور گائز ایچ ٹی نے یہاں پر ہمیں سترہ سنٹ کی آج صبح ٹریڈ دی ہم اسے بائی کر بیٹھے تھے ایٹ پوائنٹ سکسٹی پہ صبح کی مارکٹ میں یہ ایٹ پوائنٹ ففٹی تک جا چکا تھا تو قریب اس نے ہمیں آج ٹریڈ دے دی ہے ہم اس میں سے ایکسٹ کر چکے ہیں اب ہم ایچ ٹی کو دوبارہ یوٹلائز کریں گے یہ ہٹ ٹارگیٹ میں سے ہمارا ایک ٹارگٹ ہے ایچ ٹی جو ہوای گلوبل کا ٹوکن ہے گائز اس کو ہم یوٹلائز کریں گے ایٹ پوائنٹ فورٹی فائف پہ یہ اس کا مینیوم ٹارگٹ ہوگا اس کے پاس یہ ایچ ٹی ابھی ایکسٹرہ پوائنٹ ہے سو گائز جس نے بھی صبح سینڈ بوکس بائی کیا تھا ایٹی سکس سینڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلیرلی سینڈ بوکس ایٹی ایٹ سینڈ پہ آ چکا ہے چھاسی سینڈ سے ایٹی ایٹ سینڈ پہ آپ چاہیں تو اس میں ابھی سٹے بھی کر سکتے ہیں ڈیبل ای وی کو دوستو ہم اکاسی یا اسی پہ بائی کریں گے ڈیبل ای وی ای تو ہمیں اسے لو پر کسی صورت بھی نہیں اگنور کرنا گائز یہاں پر ایک خوش آئند بات ہے آپ کے سامنے اوکے بی کے بارے میں اوکے بی آج سترہ ڈالر سے اباب چلا گیا سترہ اشاریہ دس اب جتنے بھی ہمارے دوستیں یہاں پر اوکے بی ٹوکن کو لے کر انہوں کو یہاں پر بہت اچھی ٹریڈ ملی گیا قریب اسی سینڈ کی ایٹی سینڈ کی اب گائز اوکے بھی پھر کریش کرے گا اس دین میں رکھے گا اسے ایسا نہیں ہے کہ یہ واپس نہیں آئے گا سکسٹین ٹین سکسٹین پوائنٹ ٹین پہ یہ اس کی ہماری بائنگ بنے گی آج کے سیشن میں تو ذہن میں رکھے گا اسے یوٹلائز کرنے کے لیے آپ کو اوکے ایکس پہ ہی ٹریڈ کرنی ہوگی یہ کچھ نہیں کرنے والا کسی بھی اس ایکسینڈ پہ آپ کو یہ سیپرلی نہیں ملے گا اور فردر یہاں پہ دوستو پینکیک سوائب کو دیکھ رہے ہیں کافی منجا ہوا بیہیوئر کر رہے ہیں ہم اسے آج ٹریڈ میں یوز اینٹر کرنے لگے ہیں تو آپ اسے فور پوائنٹ فورٹی ایٹ پہ بائے کر سکتے ہیں یہ بالکل فریش سگنل ہے دوستو اس کے بعد ابھی نیو کی سیم صورتحال ہے جو صبح تھی وہی ہم ابھی دیکھ رہے ہیں سیادہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور ایچنٹی مزید یہاں پر دوستو کر رہا ہے آگے بڑھتے ہیں یہاں پر اور اس کے بعد لڈو بھی ایک ہی پوزیشن میں چل رہا ہے دوستو اور ایک اچھی چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں بائنس کا دوستو ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ وہاں پر کوئی بھی کوئن لسٹ ہو جائے اس کو یہ میڈل مل جاتا ہے کہ بھئی وہ کوئن اب ہنڈرڈ کی لسٹ میں آوے ہی آوے تو یہ آ چکا ہے یہ دیکھیں اس میں دوستو اوسمو میں پمپ آنے والا ہے جیسے کہ آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں یہ ایسے ہی ٹوپ ہنڈرڈ میں نہیں آیا اس بات پہ تھوڑا غور کریں میں نے آج تک آپ سے جتنے بھی کوئن شیئر کیے اور انیشل سٹیج پہ جب شیئر کیے سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ بھئی یہ کوئن ٹوپ ہنڈرڈ میں کیوں آیا ہے یہ کیا لینے ہے تو وہ جب بھی آتا ہے ایک دفعہ پمپ دے کے نکل جاتا ہے سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمیں ایزی لی ون پوائنٹ ایٹی تک کا حید دے سکتا ہے یہ میں منیمم بتا رہا ہوں اور میری یہ نیچر کا حصہ ہے کہ میں ہمیشہ آپ کو منیمم بتاتا ہوں کیونکہ یہاں پر چکنی چپڑی باتیں کر کے میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا ہے کیونکہ جہاں دیکھیں آپ کو چکنی چپڑی باتیں ہی سننے کو ملیں گی تو اگر میں بھی ایسی باتیں کرنے لگ گیا تو دیفنیٹلی آپ جو ہیں بد سن ہو جائیں گے اس بات سے کہ اسمان بھائی بھی انہی کاموں میں لگ گئے ہیں سو گائز اس کے بعد اب بات کرتے ہیں سی وی ایکس کی سی وی ایکس آج پانچ شہر یا دس کا لوہ لگا چکا ہے آپ میں سے اگر کسی نے سی وی ایکس کو فائی پوائنٹ این پہ بائن نہیں کیا تو آپ دوبارہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پھر آئے گا فائی پوائنٹ این پہ اور فائی پوائنٹ این والے آج اس میں پندرہ سنٹ کی ٹریڈ میں ہیں ویٹ کر لیجئے گا میں بھی یہ فور پوائنٹ نائنٹی کا بھی لوہ لگا ہے سو مارکٹ میں دوستو پوٹینشل تو بہت زیادہ شو ہو رہی ہے لیکن یہ جو تھما ہوا سا ماحول ہے یہ اس وقت فیڈ میٹنگ کا رزلٹ ہے سو گائز بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتھینیم کے کینڈل چارٹ کی طرف تاکہ ہم ڈیسائیڈ کر سکیں صبح کیا ہوگا اس سے پہلے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ فیڈ ڈیسک دوستو آپ کے لیے لے کے آیا ہے ایک مطبع پھر سے ایک ٹریڈنگ کونٹیسٹ یعنی کہ ہولوین جو اس وقت ایک سمجھ لے کے پوری دنیا میں چھا جاتا ہے یہ ایک تہوار تو ہولوین سے ریلیٹڈ ٹریڈنگ کونٹیسٹ دوستو میں آپ سے شیئر کروں گا تاکہ آپ بھی اس میں سے اس میں پارٹی سپریٹ کر کے ایک اچھی جو پیسیو انکم ہے وہ گین کر سکیں پرائز کی شکل میں بھی اور میسٹری بوکس اور کوپن کی شکل میں تو بڑھتے ہیں فیڈ ڈیسک کی طرف یہاں پر فیڈ ڈیسک ایکسینج کا جو کرپٹو پلیٹ فارم ہے ہمارے لیے لے کر رہا ہے پھر سے ایک بڑا زبردست ٹریڈنگ کونٹیسٹ یعنی کہ ہولوین تہوار سے جڑا ایک زبردست یہاں پہ ان کرنے کا سمجھ لیں ہمارے پاس گریٹ موقع آیا ہے سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے اس پہ کلک کرنا ہے ٹریڈنگ کونٹیسٹ میں شامل ہونے کے لیے کچھ یہاں پہ رولز ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر دوں لیکن اگر آپ نے یہاں پر ابھی تک اپنا اکاؤنٹ نہیں بنایا اپنی کیو آئی سی کمپلیٹ نہیں کی تو آپ یہاں پر ٹریڈ دیفینٹلی نہیں کر سکتے تو اگر آپ یہاں پر ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں فیڈیسٹ ایک چینج پہ تو آپ کو لنک ہماری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا سو گائز یہ ہالوین سپیشل ایک تہوار ہے اور اسی سے ریلیٹڈ یہاں پر ایک کونٹیسٹ شروع ہوا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فیڈیسٹ ہمیشہ کوئی نہ کوئی کونٹیسٹ کا اندقاد کرتا ہے اپنے ویورز کے لیے سو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں آپ اس ٹریڈنگ کونٹیسٹ میں حصہ لے سکتے ہیں آٹھ دن گیارہ گھنٹے انتالیس منٹ باقی ہیں سمپل اس دس دوستو کہ آپ نے ادھر انٹری کے لیے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جوائن کا بٹن دبانا ہے ٹوٹل پرائس پول آپ کے سامنے تھرٹی تھاؤزن یو ایس ٹی ٹی پلس میسٹری باکس ہیں اور یہاں پر جو بینر ہوگا ٹریڈنگ کونٹیسٹ میں دوستو وہ فرس پلیس والے کو دس ہزار ڈالر اور میسٹری باکسز ملیں گے سیکنڈ پلیس والے کو سات ہزار ڈالر اور میسٹری باکس اور تھرڈ پلیس والے کو تھری تھاؤزن یو ایس ٹی ٹی پلس میسٹری باکس فورس ٹو ہنڈرڈ پلیس والے سے جو ہیں وہ دس ہزار ڈالر شیئر کیے جائیں گے پرائس پول کے ذریعے ٹھیک ہے سپیشل گفٹ بھی یہاں پر موجود ہیں دوستو اور اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ یہاں پر اس کی اماؤنٹ آپ کے سامنے ہے تو یہ رینکنگ ڈیوارڈ کے طور پر بھی آپ کو دیا جائے گا تس ہزار ڈالر اس کا والیوم ہونا چاہیے اس کے بعد دوستو یہ جنہوں نے سابقہ یعنی کہ ایکس اس وقت ہو چکے ہیں کمپیٹشن جنہوں نے جیتے ہیں ان کا یہ ریکارڈ یہاں پر آپ کے سامنے ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آیا کے ٹریڈنگ والیوم میں جن جن دوستوں نے یہ پول جیتے ان کے یہاں پر نام دوستو اس میں کرنا کیا ہے آپ نے کہ ایسے ہمارے تمام دوست جو فیوچر ٹریڈ کرتے ہیں کسی بھی پلیٹ فارم پر وہ یہاں پر آ کر فیوچر ٹریڈ کر سکتے ہیں اور ان کو یہ پلیٹ فارم فیڈیسک بہت زیادہ ایڈوانٹیج دے سکتا ہے اپشن ہے جو کم ہی اپلیکیشن میں ملتی ہے دیکھنے کو اچھا اگر آپ بات کرتے ہیں فیڈیسک کی ریپورٹیشن کی تو دوستو آپ اس کے اوپر خود بھی ورک کریں پھر زیادہ ٹریڈ کریں پارٹیسپیٹسنٹ کی جو کنڈیشن وہ کیا ہے دوستو وہ میں بتا دیتا ہوں یو ایس ڈی ٹی نیٹ ایسٹ ویلیو جسٹ ہنڈرڈ یو ایس ڈی ٹی ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہاؤ ٹو پارٹیسپیٹ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے جوائننگ کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور آپ اگر یہاں پر ایک میسٹری بوکس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ فیڈیسک کا اوفیشل گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں کس کا فیڈیسک کا اور آپ کو میسٹری بوکس ملے گا اور گروپ جوائن کرنے کے لئے دوستو یہ لنک آپ کو ہماری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا ٹی ایم یعنی کہ ٹیلیگرام ان کا گروپ ہے ہمارا نہیں ان کا ہمارا کوئی گروپ نہیں ہے دوستو ٹیلیگرام پہ میں آپ کو بتا دوں اچھا پارٹیسپینٹ ہو سکسیسفلی انٹر دا کمپیٹیشن ویل ریسیف فائیو ایکس ون کوپن ارینہ کوپن یعنی کہ پانچ ایکس کی مالیت کا آپ کو ون ارینہ کوپن بھی دیا جائے گا ٹھیک ہے جو کہاں پہ آپ کو ڈسٹریبیوڈ ہوگا ان دا ارینہ وی ٹو پیج وہاں پہ ارینہ وی ٹو پیج پہ جا کے آپ اسے یوٹلائز کر سکتے ہیں سو گائز یہاں پر بہت اچھی اپشن یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں اور پھر ٹریڈنگ کونٹسٹ ریوارڈ کین بھی سٹیک ویڈ ادھر ریوارڈ سچ از سکسٹین سکس وان سیون ویلکم بونس ای پی ٹی سلیش او ایس ڈی ٹریڈنگ ایوینٹ اینڈ ڈیلی ٹریڈ سو گائز یہ پوری انفرومیشن آپ کے سامنے ہیں اور یہاں پر آپ اپنا نک نیم بھی رکھ سکتے ہیں ارینہ کوپن کو یوز کرنے کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں تو اس پر کلک کر لیجئے گا سو گائز خوب کہ آپ اس ٹریڈنگ کونٹسٹ کو جوائن کر کے فائدہ لیں گے کیونکہ ابھی اس کے ختم ہونے میں آٹھ دن گیارہ گھنٹے باقی ہیں بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف تو گائز نو بھی آنے تچارٹ اور بی ٹی سی ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں دوستو کہ بیٹکوئن نے اپنی جو سپورٹ ہے وہ اور بھی کی ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو سو بیس ڈالرز کی سپورٹ اور ٹوٹ گئی ہے اور رزیسٹنس لیول اس کا ایک وقت کے لیے وہ جو پچیس منٹ کا ہائی آیا تھا ٹونٹی تھاؤزن ایٹ نائنٹین کا وہ ٹیمپریری تھا تو ابھی فیلال اس کی رزیسٹنس فریش ماحول میں جو بن رہی ہے وہ دوستو تھری ایٹی تھری نائنٹی کے قریب ہے اب بڑھتے ہیں اس کی کینڈل میں ہمیں یہاں پر آئیڈیاز ملیں گے دوستو سو گائز یہاں پہ جو فل ڈے کینڈل کلوز ہو رہی ہے جو لاسٹ ابھی کلوز ہو رہی ہے یہ بیریش انگیلفنگ ہے رول اپ ہے دونوں طرف سے اوپن ہے اور اس سے پہلے والی بھی یہ تھی اب تیسری بنتی ہے تو دیفنیٹلی یہ اگلے دن کا آغاز کریش سے کرے گی اب آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں آپ فل ڈے کینڈل چارٹ اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ ہمارے ساتھ کر کے رہی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ یہاں پہ اگر اگلی کینڈل بھی کریش کی بنتی ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مارکٹ کریش نہ کرے اچھا ہوتا کیا ہے کئی دوست پوچھتے ہیں کہ اسمان بھائی ہمیں کیسے پتا جلے گا کینڈل تو بعد میں بنتی ہے بھائی ہوتا کیا ہے کینڈل تو واقعی بعد میں بنتی ہے لیکن وہاں پر ایک لائٹ سا کلر پرومیننٹ ہو جاتا ہے آپ اس کلر سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ریڈ ہے یا گرین ہے اگر تو وہ بار بار ریڈ گرین ریڈ گرین ریڈ گرین ہو رہا ہے تو مارکٹ پسی ہوئی ہے لیکن اگر وہ ایک ہی دفعہ ریڈ ہو جاتا ہے تو وہ کریش ہونے لگی اچھا اب بات کرتے ہیں دوستو کہ فور اور کی کینڈل چارٹ ہمیں کیا بتا رہی ہے گائز یہ آپ کے سامنے تقریباً بارہ گھنٹے پہلے کی کینڈل ہے ٹھیک ہے بارہ سوری یہ آٹھ گھنٹے پہلے کی کینڈل ہے چار گھنٹے اس نے یہ ہمیں دکھایا اس کے بعد جو چار گھنٹے کی کینڈل بنی آپ کے سامنے یہ ہے بلکل بیریش سپرنگ لائن ٹھیک ہے اور اب جو لاش بن رہی ہے وہ دوستو سپورٹ بنی ہے لیکن پھر بھی اس سپورٹ کا شیڈو اپن ہو گیا ہے ڈاؤن سائٹ میں اب یہاں پہ ہم نے ایک اہم چیز نوٹ کرنی ہے وہی ہمارے لئے ٹریٹ کے قابل ایک پوائنٹ ہوگا دوستو اور اسی کو ہم نے فالو کرنا ہے مارکٹ یہاں پہ اپنی ویکر زون کے پاس آ چکی ہے ویکر زون جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ٹوینٹی تھاؤزن تھری فیفٹی ہے یہاں پر یہ اپنی سپورٹ بنانے میں اگر کامیاب نہیں ہوتی کیونکہ دیکھیں یہ تو ایک تالیس ڈالر کا فرق رہ گیا ہے چسٹ فورٹی ون ڈالر یہ کم ہوتا ہے تو اس کے بعد مارکٹ تیزی سے گرے گی اور اس کے بعد یہ کریش کرتے کرتے ٹونٹی تھاؤزن ٹونٹی نائن یا تھرٹی ڈالر پہ سٹی نہیں کرتی تو پھر یہ ہمیں انیس ہزار نو سو تک کا مو دکھا سکتی ہے نائنٹین تھاؤزن نائن ہنڈر کا کیونکہ ایک فارمولا بہت پرانا جو میں آپ کو بتا بتا کے یہاں پہ سمجھ لیں کہ ریپیڈ ریپیڈ کر کے مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید کبھی آپ مجھ سے بہت بھی ہو جاتے ہوں گے کہ جب مارکٹ ایک جگہ پر زیادہ سٹیک کر جائے تو وہ پمپ نہیں کرتی گریش کرتی اور یہ فارمولا دوستو ایٹی فائی پرسنٹ مارکٹ میں ورک کرتا ہے یہ ایک ایسا ایک تھیوری ہے ہر مارکٹ کی کمورڈیٹیز کی شیئر وازار کی ہر جگہ گولڈ مارکٹ کی بھی تو پمپ کرنے کے لیے ہمیں دوبارہ سے آنا ہوگا ٹونٹی تھاؤزن ایٹ ہنڈر پلاس پہ اور ریزسنس بڑی ویلیویبل ہوگی جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آج وہ پینتیس منٹ کھڑا رہا وہاں پر پیس ہزار آٹھ سو ساٹھ پہ لیکن وہ ایک فیک پم تھا اسی لیے نائنٹی منٹ منیمم نائنٹی منٹ بہت ضروری ہوں گے نوے منٹ اس کا وہاں پر سٹے ہوتا ہے تو مارکٹ ہمیں پمپ دے سکتی ہے اس کے بغیر کوئی چانس نہیں ہے ٹریڈ کے لیے کوئن یوز ہو سکتے ہیں دوستو ایویکس اور یونی سویپ سولانا اور اسی کے ساتھ آپ ڈوچ کوئن کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو اب بڑھتے ہیں ایتھینیم کے کینرچارڈ کی طرف سو گائز سیم بی ٹی سی کی طرح ایتھینیم نے بھی اپنی ریزسٹنس یہاں پر کھو دی ہے ایک ٹائم پہ اس کی ریزسٹنس بہت بڑھ گئی تھی سولہ سو تیس کا ہائی آیا ہے بلکہ سولہ سو پینٹس کا ہائی آیا ہے اور سکسٹین تھرٹی فائیو کا ہائی وہی سیم بی ٹی سی کی طرح وہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پچیس سٹیس منٹ کا ہائی تھا آفٹر دیٹ اس کا لوگ کیا لگ گیا دوستو پندرہ سو پندہ ففٹین فورٹی فائیو اور اس کے بعد یہ ففٹین سکسٹی فائیو ففٹین سکسٹی سیون سے اوپر مارکٹ نہیں جا سکی اب گائز بڑھتے ہیں اس کے فلڈے گیڈل چارٹ کی طرف اور وہاں سے ہم انتازہ لیں گے کہ اس کی مارکٹ کیا کر سکتی ہے سو گائز اس کا چارٹ یہاں پر اوپن ہو رہا ہے اور ہم آپ سے شیئر کریں گے اس کی پوزیشن جو سیم بی ٹی سی کی طرح یہ دیکھیں بہت ہی ریئر فرق ہے تو یہاں پہ جس کی لاسٹ کینڈل بن رہی ہے دوستو وہ بیریش انگیلفنگ ہے اس کا شیڈو دونوں سائٹ سے اوپن ہے فور اور کی کینڈل ہمارا یہاں پہ اور ویجن کلیر کرے گی یہ بھی کسی حد تک بی ٹی سی سے یہ والا ایریا آپ اسی طرح سیمیلر کر سکتے ہیں یہ بیریش مارو بودو تھی اور ڈاؤن شیڈو لے کر آئی یہ آپ ڈاؤن شیڈو دیکھیں اوپر سے تو اس کے پرائز اوپن ہی نہیں ہوئے اگلی کینڈل بن گئی فٹ کے اندر ہیمرہیڈ آپ وہ فٹ کے اندر ہیمرہیڈ کا کام چیک کریں اس نے مارکٹ کو سپورٹ دے دی ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس کے مطابق جب فٹ میں ہیمرہیڈ بنتی ہے تو وہ اکثر مارکٹ میں پمپ لے آتی ہے جیسے کہ صبح بھی ہوا صبح میں نے آپ کو بتایا تھا جو بھی ہو پمپ تو آیا چاہے وہ پچیس منٹ کا تھا خیر لیکن یہ کسی طرح اگر اپنے دونوں طرف سے پرائز اوپن کر گئی تو مارکٹ یہی پہ روچائے گی اور اس کی کریشنگ زون دوستو میں آپ کو ڈائریکٹ بتا دیتا ہوں ویکر زون میں تو یہ آ چکا ہے اس کی کریشنگ زون ہوگی پندرہ سو انتیس اب کی مارکٹ میں اس کی کریشنگ زون ہے ہنڈر پرسن پندرہ سو انتیس پہ یہ سپورٹ نہیں بناتا تو یہ پندرہ سو پانچ پندرہ سو دس کا لو لگائے گا لیکن مارکٹ ریکور کرے گی یہ بھی ایزین میں رکھئے گا لیکن ریکور کر کے یہ پندرہ سو پچ پنچ چوون پہ واپس آنے والی ہے آپ لو پر ٹریڈ کریں گے یاد رکھئے گا جب تک فیڈ میٹنگ کی کی ریزلٹ نہیں آ جاتے ٹھیک ہے تو پندرہ سو دس پندرہ سو پانچ ایک بہت اچھا لیول ہو سکتا ہے ہمارے لیے اور پندرہ سو بیس بھی میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ فل ایتھینیم بھی بائک کر لیتے ہیں تو آپ ٹریڈ لے کے نکل سکتے ہیں اس کے بعد ہائی کے لیے اوپیسلی بھی نیڈ فیفٹین نائنٹی فائی ریزسٹنس ویڈ فورٹی فائی منٹ آفتر دیٹ سکسٹین تھرٹی فائی از دا سیف اینڈ پمپنگ زون آفتر دیٹ ایتھینیم ریلیٹڈ کوئن ویل بی بوسٹ انشاءاللہ سو گائز یہاں پر کیا ہوگا کہ اب سبھی دوست ایتھینیم توبائی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کسی کے پاس مانٹ کم ہوتی ہے تو آپ اس میں ای ٹی سی کو نہیں بھولیں گے ای ٹی سی اور اس کے بعد کیک کیونکہ کیک دوستو جو ہے وہ پینکیک سویب کا اور پینکیک سویب جو ہے وہ ایتھینیم کی بلوک چین پر کام کرتی ہے ای ٹی سی کیک اور لاسٹ میں ای این ایس سو گائز آئی خوب کہ آپ ان میں ٹریڈ کر کے فائدہ لے سکتے ہیں اس سے پہلے کہ میں ویڈیو آف کروں میں آپ کو ایک اور میسیج دے دوں کیونکہ آف ہونے سے پہلے ہی یہ سگنل مل گیا ہے کہ دیکھیں اگلی کینڈل پھر گریش کی بن رہی ہے تو آپ کیا کریں گے ویڈیو کے دو گھنٹے بعد اس کینڈل کو دیکھیں گے کیونکہ اب میں دو گھنٹے لائیو یہاں پہ تو سٹریمی کر نہیں رہا تو آپ اسے ضرور دیکھیں گے دیکھیں آپ اس نے ایک اور رنگ بدل لیا ہے سو گائز آپ نے اس کینڈل آفٹر ٹو اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ